بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل چیر جی پیٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا اور اس کو کون یوز نہیں کرتا بلکہ اب تو لوگ چیر جی پیٹی کو یوز کرنے سے انکار کرتے تھے کہ بھائی کون پوچھے یہ صحیح جواب نہیں آتا ایسے جواب نہیں آتا ویسے جواب نہیں آتا لیکن آج میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی اور آنیسلی یہ چیز میں اپنی لائف میں بھی یوز کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کے لیے اور میرے بہت سارے کام بہت زیادہ آسان ہو سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ جواب کرتے ہیں آپ نے سی وی لکھوانی ہے ریزیوم لکھوانی ہے چاہے آپ نے اپنے کوئی آسائیمنٹ بنوانا ہے اگر آپ آسائیمنٹ ورک کرتے ہیں تو کسی اور کے لیے بھی آپ کام درگی دے سکتے ہیں چاہے جی ویڈی کو آپ صحیح طریقی سے استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں اصل میں اگر آپ نے اس کی کی پوائنٹس کو سمجھ لیا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپ اس سے لاکھوں کما سکتے ہیں آپ اس سے بہت اچھی ارنگ کر سکتے ہیں لوگ میرے کئی جاننے والے چار جی پیٹی سے بہت اچھی ارنگ کر بھی رہے ہیں تو آپ بھی اس کو سمجھیں سیکھیں میں آپ کے لیے اسی لیے یہ ویڈیو لے کر آئیم تاکہ آپ اس کو سمجھیں سیکھیں اور آپ اس سے پیسہ کمائیں تو چلے ہی میدد کو شروع کرتے ہیں میدد کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیگن کی بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو ان تمام لوگ سا شیئر ضرور کیجئے گا جو چیٹ جی پیٹی کو ابھی تک صحیح سے یوز ہی نہیں کر رہے ہیں تو چلے ہم سکرین پہ آ چکے ہیں سکرین پہ آنے کے بعد آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے اپنے پاس اور گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے چیٹ جی پیٹی کے ابھی تک صحیح سے یوز کرنا نہیں آتا لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے میں آپ کو ہونے اس لیے بتاؤں میں اپنا زیادہ زیادہ جو کام ہے یا چیزیں ہیں جو اسائیمنٹس ہوتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتے ہیں میں وہ چیٹ جی پیٹی سے ہی لکھواتی ہوں کس طریقے سے یہاں پہ آپ میری ہسٹری بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس میں بہت سائی چیزیں جو ہے نا چیٹ جی پیٹی کے بولا کہ write a blog about healthy life اب یہ یہاں پہ آپ کو پورا جو ہے نا ایک blog لکھ کے دے گا اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یہ blog وہ لکھ کے دے رہے نا آپ کو وہ اس کو as it is copy کر لیتا ہے صحیح ہے لیکن ہم نے as it is copy نہیں کرنا ہوتا آپ نے اس کے اندر اب اس سے سوالات کرنے ہیں آپ نے اپنے احساب سے اس کو summarize کروانا ہے کس طریقے سے changing کروانی ہے آپ نے اب یہاں پہ میں نے اس کو بولا کہ کیا کہتے ہیں write اب اس نے مجھے یہاں پہ لکھے دی دی اب میں نے اس کو کہا کہ write an SEO friendly and short blog with proper headings اب یہاں پہ میں نے اس سے بولا کہ بھائی کیا کہتے ہیں میں نے SEO friendly لکھوانا ہے تو اس نے مجھے SEO friendly لکھ کے دے دیا headings بھی change کرے دے دی short کر کے دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اور اس سے جو ہے نا changing کروانی ہے question form heading question والے جو headings ہوتی ہیں اس طرح کی heading ہونی چاہیے میں نے اس کو یہ بول دیا اب یہاں پہ مجھے اس طرح سے changing کر کے دے گا یہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے question heading form میں لکھ کے دے رہا ہے یعنی why is dating why is staying hydrated important why should you eat for a balance right تو اس طرح کی یہ مجھے لکھ کے دے رہا ہے سہیے how much should you exercise how can you improve your sleep اس طریقے کے جو ہے نا سوالات لوگ پوچھتے ہیں اب یہاں پہ بس تین طرح کے وہ آگئے آپ ان میں سے خود بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں کہ اپنی ورڈنگ میں آپ نے اس کو لکھ لیا صحیح ہے material آپ کے پاس بہت سارا آ چکا ہے آپ نے heading بھی دیکھ لی آپ نے SEO بھی دیکھ لیا اس سے کیا ہوا آپ نے اس سے different different چیزیں بولی اور specific کر کے دیا یہ لکھ کے دو وہ لکھ کے دو تو اس نے آپ کو اور specific کر کے دیا آپ جتنا آپ سوالات لکھتے جائیں گے نا وہ اتنا ہی آپ کو specific چیز دیتا جائے گا لیکن اگر آپ ایک چیز لکھ دیں گے تو وہ تو اپنے ساب سے دے گا جیسے کہ suppose اگر آپ کوئی assignment لکھ رہے ہوتے ہیں میں کوئی assignment لکھ رہی ہوں یا میں کوئی چیز یاد کر رہی ہوں میں آپ کو اپنی کام کی example جسے یہاں پر میں نے low co2 کے بارے میں پوچھا ہوا ہے low co2 کے بارے میں پوچھا ہے تو یہاں میں نے low co2 کے بارے میں پوچھ لیا کہ if you ever have high number of carbon dioxide پھر اس کے اندر میں نے what is hyperventilation پوچھ لیا پھر کیا کہتے ہیں اس کے اندر اور کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں پوچھ لیں یا پھر کیا کہتے ہیں میں آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں جیسے یہاں پر آپ نے کوئی quiz تیاری کرنی ہے تو یہاں پر میں نے پورے پورے quiz آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ نے اس طرح کیسے لکھ دیا کہ میرا quiz ہے tomorrow اور مجھے ایک اچھا سا difficult quiz آپ بنا کر دیں صحیح ہے آپ نے یہاں پر topics میں نے یہاں پر لکھ دیا solution, solute, solvent, normality, carbo hydrates ٹھیک ہے اور اس طرح کے میں نے لکھ دیا اب یہاں پر اس نے مجھے complete quiz بنا کے دے دیا اس کے اندر مجھے questions بھی بتائیں اس نے اور مجھے answers بھی بتائیں اس سے کیا وہ میرا کام بھی آسان ہو گیا میں نے کوئی assignment work کروائے نے تو وہ بھی میرا یہاں سے ہو سکتے ہیں صحیح ہے even یہاں پر آپ pictured form میں بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے full let suppose میں یہاں پر اس کے اوپے click کرتی ہوں اب یہاں پر میں نے upload a file کری صحیح یہاں پر آپ یہ explanation, simple words جسے کہہ گیتے ہیں جو بھی diagram کے اندر لکھاو ہے حالکہ اس کے اندر اتنی چیزیں لکھی بھی نہیں ہیں لیکن diagram مانی بھی ہے اس نے اس کو بھی مجھے deeply سمجھایا تاکہ مجھے سمجھ میں آسکے تو یہ کافی اچھا ذریعہ ہے آپ کے پاس پڑھائی کے لیے بھی اپنے کام کے لیے بھی مجھے امید ہے کہ یہ سارے steps لے رکھوئے ہوں کہ کوئی بھی confusion ہو question ہو comment box میں ضرور پوچھئے گا آج کے لیے اتنی ہے جزاک اللہ اللہ حافظ مجھے امید ہے کہ یہاں تک یہ میدھڑا کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی بھی question ہو confusion ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو comment box میں ضرور پوچھئے گا آج کے لیے اتنی ہے جزاک اللہ اللہ حافظ